نون فا اور سین یہاں پہ آپ سب آپ نے دیکھنا ہے جسے ہم نے لاز کلاس پہ خالی ہم نے دو ورٹس لیے تھے تو ہمیں انیشل شیپ چاہیے تھی اور پھر فائنل شیپ چاہیے تھی لیٹرز کی لیکن آپ یہاں پہ دیکھیں کہ یہاں پہ انیشل شیپ بھی ہوگی میڈیل بھی ہوگی اور فائنل بھی ہوگی تو بتائیے سب سے پہلا لیٹر کونسا ہے مجھے بتائیے نون تو مجھے بتائیے نون کی ہمیں کونسی شیپ چاہیے انیشل شیپ چاہیے نون کی انیشل شیپ کچھ اس طرح سے ہوگی بچوں ٹھیکے اس کے بعد آپ بتائیے کہ نیکس لیٹر ہے فا تو فا کی ہمیں کونسی شیپ چاہیے میڈیل شیپ چاہیے تو فا کی میڈیل شیپ اس طرح سے لگ دی جائے گی ٹھیکے بچوں اچھا اس کے بعد بتائیے سین تو سین کی ہمیں کونسی شیپ چاہیے فائنل شیپ چاہیے تو سین کی فائنل شیپ اس طرح سے ہوگی ٹھیک ہے بچوں تو یہ کیا بن گیا نون فاسین ٹھیک ہے ایک بار پھر سے پڑھیں گے یہ کونسا لیٹر بن گیا نون فاسین بیری گوڑ اچھا جی اب جو اس کے بعد ہمارا نیکس لیٹر ہے وہ ہے میں لکھوں گی با ٹھیک ہے اس کے بعد ہے نون اس کے بعد یہاں پر ہے تا ٹھیک ہے بچوں تو اب ہمیں آپ نے دیکھنا ہے یہ 3 لیٹرز ہیں ٹھیک ہے تو با کی انیشیل شیپ چاہیے نون کی میڈیل شیپ چاہیے بچوں اور تا کی فائنل شیپ چاہیے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم لکھ دیں گے با کی انیشیل شیپ اس طرح سے ہوتی ہے ٹھیک ہے یعنی کہ ہم ایک ورڈ یہاں پہ جب ایک بن کے تیار ہوگا تو با ہمیں کونسی شیپ میں چاہیے انیشیل شیپ ٹھیک ہے پھر اس کے بعد نون کونسی شیپ میں چاہیے ہوگا میڈیل شیپ میں اس طرح سے اور پھر اس کے بعد ہمیں تا کونسی شیپ میں چاہیے فائنل شیپ میں تو تا اس طرح سے ہم لکھ دیں گے تو یہ کونسی لیٹر بن گیا با نون تا ٹھیک ہے بچوں یہ کونسی لیٹر بن گیا با نون تا ٹھیک ہے تو یہ 3 3 اگزامپلز ہو گئی ٹھیک ہے یعنی کہ ہم نے انیشیل سمجھا میڈیل اور فائنل چلیں اب ہم بات کرتے ہیں فور فور لیٹرز کی تو یہاں پہ یہ ہے کوف ٹھیک ہے بچوں اس کے بعد ہے سود پھر ہے رو اور پھر ہے تا تو آپ نے یہاں پہ دیکھنا ہے کہ کونسی شیپ چاہیے انیشیل شیپ چاہیے ٹھیک ہے کونسی شیپ چاہیے انیشیل شیپ چاہیے اور کوف کے اوپر کتنے ڈوٹس ہوتے ہیں ٹو ٹھیک ہے تو کوف کی یہ ہے انیشیل شیپ اس کے بعد آپ دیکھیں یہاں پر یہ کونسی لیٹر ہے سود سود کے ہمیں کونسی شیپ چاہیے بچوں میڈیل میڈیل شیپ چاہیے تو یہ سود کے میڈیل شیپ ہو گئی ٹھیک ہے جیسے کہ آپ سب کو بتایا تھا کہ کسی لفظ کے ساتھ ہم لفظ جوڑیں تو وہ اس طرح سے بنتا ہے ٹھیک ہے اور آپ نے شیپ کو فالو کرنا ہے کہ یہ کونسی انیشیل شیپ لکھنی ہے فائنل لکھنی ہے اب ہمیں کونسی شیپ چاہیے روکی میڈیل جی روکی ہمیں کونسی شیپ چاہیے بچوں میڈیل میڈیل شیپ چاہیے تو یہ ہے روکی میڈیل شیپ اس کے بعد ہمیں لکھنا ہے تا تو ہمیں تا کی فائنل شیپ چاہیے تو یہ کیا بن گیا خوف سود رو تا چلیں مل کے پڑھیں خوف سود رو تا پھر سے پڑھیں گے خوف سود رو تا very good چلیں اس کے بعد یہ ہے با نیکس لیٹر دیکھیں گے با پھر یہ ہے ہا یہ ہے یا اور پھر نیکسٹ ہے last dream ٹھیک ہے بچوں با ہا یا اور dream اب ہمیں اس کا ایک مرقب بنانا ہے تو وہ کس طرح سے ہوگا سب سے پہلے ہم لیکھیں گے با کی initial shape ٹھیک ہے اس طرح سے اس کے بعد سب مل کر بورٹ پہ دیکھیں گے یہ ہے با کی initial shape اس کے بعد ہمیں کون سا لیٹر چاہیے ہا ٹھیک ہے بچوں تو یہ ہم نے لکھ دیا ہے ہا یہ ہے ہا کی میڈیل shape اس کے بعد ہمیں یا کی میڈیل shape یا کی بھی ہمیں میڈیل shape چاہیے اس طرح سے ٹھیک ہے یا کی میڈیل shape ہے اور یا کے نیچے two dots ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہمیں چاہیے جیم کی final shape کونسی shape چاہیے final shape ٹھیک ہے یعنی کہ با ہا یا اور dream very good پھر سے پڑیں گے با ہا یا dream very good ٹھیک ہے اب اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں یہاں پہ دیکھیں یہ ہے اور یہ ہے ٹھیک ہے بچوں اب اس کے بعد یہ کون کتنے exam پر سجائیں گی یہ کتنے لیٹرز ہیں پھر سے دیکھیں گے کتنے لیٹرز ہیں تو اب ہمیں سب سے پہلا لیٹرز دیکھیں کون سا ہے کاف ہمیں کس میں چاہیے initial میں چاہیے اس کے بعد لام ہمیں medial میں چاہیے meme بھی ہمیں medial میں چاہیے ٹھیک ہے بچوں اس طرح سے اس کے بعد یہاں پر ہے noon ٹھیک ہے noon بھی ہمیں medial میں چاہیے اور پھر last میں ہمیں ta چاہیے اور ta آئے گا اپنی final shape میں اس طرح سے ٹھیک ہے بچوں چلیں اب ہم یہاں پر لکھیں گے alif dot dot ha اور kaaf ٹھیک ہے یہاں پہ kaaf اور یہاں پہ آ گیا alif ٹھیک ہے alif dot ha kaaf alif یہاں پہ alif ٹھیک ہے اس کے بعد dot کی ہمیں کونسی shape چاہیے medial medial shape چاہیے اس طرح سے پھر اس کے بعد ہمیں haa کی کونسی shape چاہیے medial medial shape چاہیے kaaf کی کونسی shape چاہیے medial medial shape چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد ہمیں alif kaaf alif کو ہم جب ساتھ پہلا کے لکھیں گے تو وہ اس طرح سے لکھا جائے گا ٹھیک ہے بچوں تو یہ kaaf کی کونسی shape آ گئی medial alif کی ساتھ میں final shape آ گئی ٹھیک ہے اس کے بعد ہم یہاں پر دیکھیں گے کہ یہ کونسی example ہے یہاں پہ آپ سب دیکھیں یا یہ ایک letter ہے یا اس کے بعد ہے kauf پھر ہے dot اور پھر کونسا letter ہے یا ٹھیک ہے چلیں اب ہم کس طرح سے لکھیں گے یا یا کی initial shape اس کے بعد کاف کی ہے medial shape اس کے بعد dot کی کونسی ہے medial shape ہے dot کی بھی اس کے بعد یا کی کونسی shape ہے final shape ٹھیک ہے تو یہ بن گیا یا کاف dot اور یا ٹھیک ہے چلیں اب اس کے بعد یہ کونسا letter ہے اگین ہم دیکھیں گے یا یا اس کے بعد ہے scene اس کے بعد ہے حمزہ اور پھر ہے لام جیسے کہ آپ سب کو یاد ہوگا یہ ہم نے کل بھی پڑھاتا ادھر ہم حمزہ کی example کو یہاں پر فوکس کریں گے سب سے پہلے دیکھیں یہاں پر ہے یا تو یا کی کونسی example کونسی shape ہمیں چاہیے یا کی initial shape چاہیے یا کی کونسی shape چاہیے initial یا کی initial shape ہمیں چاہیے اس کے بعد ہے letter scene ٹھیک ہے تو ہمیں scene کی کونسی shape چاہیے medial shape چاہیے ٹھیک ہے اور آپ کو جیسے کہ یاد ہوگا کہ example بھی ہم نے پڑھی تھی حمزہ جو ہے وہ letter کے اوپر آتا ہے تو یہ کونسی shape ہوگئی حمزہ کی medial shape ہوگئی یہاں پہ یہ حمزہ اس طرح سے آ جائے گا اور ہم پھر لکھ دیں گے لام ٹھیک ہے بچوں یہ ہو گیا لام اور لام جو ہے وہ کونسی shape میں ہے final shape میں جی تو آپ سب کو یہ example سمجھ میں آئیں جی چلیں اب جیسے کہ last class میں بچوں نے یہاں پر آ کے سمجھایا تھا بتایا تھا جی بچوں تو میں اب آپ لوگ کی طرف آؤں گی آپ سب مجھے بتائیں گے ٹھیک ہے تو بتائیے کون آئے گا یہاں پر جی حفظہ حفظہ آئیں گی اور حفظہ یہاں پر بتائیں گے حفظہ آپ نے کتنا سیکھا ٹھیک ہے کتنا حفظہ کو سمجھ میں آیا حفظہ یہاں پر آپ مجھے جیسے کہ میں نے یہاں پر یہ ایک word لکھا ہے meme ٹھیک ہے بٹا اس کے بعد ہے خوف پھر ہے alef اور پھر اس کے بعد meme تو یہاں پر آپ اس کا ایک مرقب بنا کے مجھے بتائیں گی کہ یہ کیا بنے گا جی حفظہ سب سے پہلے بتائیں گے کون سا لیٹر ہے حفظہ حفظہ ادھر آ جائیں گے اس طرف سے لکھیں گے آپ جی meme very good اس کے بعد دیکھیں کون سا لیٹر ہے cough very good حفظہ cough اور پھر ساتھ میں alef لکھیں گی ٹھیک ہے cough alef اور پھر meme تو یہ کیا بن گیا meme cough alef meme very good جی حفظہ اس کے بعد next example بھی آپ بتائیں گی alef sa ya اور meme تو جی حفظہ یہاں پہ اب آپ لکھ کے بتائیں گی کہ یہ alef کی کون سی شیپ آئے گی initial shape alef کی shape سیم ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد لکھیں گی sa alef لف ڈا اور meme very good حفظہ بہت اچھا آپ نے سمجھا آپ جا کے بیٹھئے جی تو آپ کون آئے گا جی فائز آپ آئیں گے فائز آ کے بتائیں گے کہ فائز نے کتنی practice کی اور ان کی شیپس کو کتنا سمجھا ٹھیک ہے فائز یہاں پہ آپ دیکھیں یہ لیٹر ہے با سین با اور پھر یہاں پہ با ٹھیک ہے فائز اب آپ مجھے بتائیں گی کہ ادھر آپ نے کنفیوز نہیں ہونا ہے یہاں پہ با کی 3 shapes آئیں گی آپ دیکھ کے بتائیں گی سب سے پہلے دیکھیں letter با ہے تو با کی کون سی shape آئے گی فائز initial سب سے پہلے initial shape آ جائے گی اس کے بعد کون سا letter ہے سین تو بتائیے سین کی کون سی shape آئے گی میڈیل میڈیل shape ٹھیک ہے اب یہاں پر سین کے بعد پھر سے با ہے ہے تو بتائیے باقی میڈیل شیپ آئے گی ویری گوڈ باقی میڈیل شیپ آئے گی اس طرح سے جی جی یہاں پہ نہیں یہاں پہ جی فائز یہاں پہ آکے آپ پھر سے لکھیں گے فائز سوڑا سا cross میں جا رہا ہے یہاں پہ آپ نے بالکل صحیح لکھا لیکن ایک بار پھر بتاتے ہوئے آپ یہاں پہ لکھیں گے کہ سب سے پہلے باقی کون سی شیپ آئے گی فائز اس طرف سے آکے لکھیں گے جی اب لکھیں گے ویری گوڈ ٹھیک ہے تو یہ باقی انیشل شیپ ہو گئی اس کے بعد بتائیے ساتھ ساتھ پڑھتے بھی جائیے سین کی آپ نے میڈیل شیپ لکھی ویری گوڈ اس کے بعد دیکھیں فائز یہاں پر باقی میڈیل شیپ چاہیے ٹھیک ہے اور پھر لاسٹ میں پھر سے با ہے تو یہ باقی فائنل شیپ ہو گئی ویری گوڈ تو یہاں پہ آپ سب بھی بچوں دیکھیں کہ یہاں پہ تھری با ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہمیں کیا سیکھنے کی ملا کہ یہاں پہ انیشل شیپ بھی آ رہی ہے باقی باقی میڈیل شیپ بھی آ رہی ہے اور باقی فائنل شیپ بھی آ رہی ہے ویری گوڈ ٹھیک ہے اب اس کے بعد نیکس ڈیمپل بتائیں گے فائز جی فائز تو یہاں پہ ہے کاف نون تا اور اس کے بعد یہ ہے می ٹھیک ہے فائز چلیں اب آپ بتائیں گے کہ کاف کی کونسی اگزیمپل ہے جی کاف کی شیپ بتائیے کاف کی انیشیل شیپ پھر سے لکھیں گے فائز کاف کو ہمیں تھوڑا سا اس طرح سے لکھنا ہوتا ہے یہاں پہ جس طرح سے کاف لکھا ہوا ہے اس کو ہم نے آدھا اس طرح سے لکھنا ہوتا ہے کاف ٹھیک ہے چلیں اب آپ مجھے لکھ کے بتائیں گے یہ کاف کی کونسی شیپ ہے پھر سے بولیں گے انیشیل شیپ ٹھیک ہے اس کے بعد کون سے لیٹر ہے نون ویری گوڑ تو یہ نون کی کونسی شیپ ہے میڈیل شیپ اس کے بعد لیٹر تا ہے تو یہ تا کی میڈیل شیپ جی تا کی بھی میڈیل شیپ ہے اس کے بعد میم میم ٹھیک ہے تو یہ کیا بن گیا ایک ساتھ آپ مجھے پڑھ کے بتائیں گے فائز کاف نون تو میم ٹھیک ہے اچھا فائز آپ نے اس کو پڑھا کاف نون تو 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 کو ہم نے موٹا نہیں پڑھنا ہوتا بیٹا باریک پڑھنا ہوتا ہے ٹھیک ہے کس طرح پڑھیں گے آپ سب بھی مل کے ساتھ پڑھیں کاف نون تامیم کاف نون تامیم very good جی فائز بہت اچھا پڑھا بیٹا اب بتائیے اب کون آئے گا میرے ساتھ جی جی شازین آپ آئیں گے شازین بھی مجھے بتائیں گے کہ شازین نے کتنا سمجھا اور میں شازین سے شیپ پوچھ ہوں گی کہ یہ کونسی لیٹر ہے اس کا شیپ کس طرح سے ہے تو شازین مجھے بتائیں گے شازین ہم یہاں پہ لکھ رہے ہیں سب سے پہلے لیٹر کاف لام اس کے بعد میم پھر اس کے بعد تا ٹھیک ہے شازین چلیں اب آپ مجھے مل کر یہاں پہ پورے ورڈز کو ایک ساتھ ملا کے لکھیں گے تو وہ کیا بنے گا شریف شازین یہاں پہ آپ دیکھیں سب سے پہلے آپ دیکھیں گے کاف ٹھیک ہے ویری گوڈ اس کے بعد یہاں پہ یہ کونسی لیٹر ہے کاف کے بعد لام لام اسی کو آپ نے لکھیں لام کرنا ہے پھر آپ نے لکھنا ہے میم ویری گوڈ اس کے بعد لکھیں گے تا ٹھیک ہے تو یہ کیا بن گیا کاف کاف لام ٹھیک ہے اس طرح سے شازین آپ نے لکھنا ہے کاف یہ ہو گیا لام یہ ہے میم اور پھر یہ ہے تا ٹھیک ہے چلیں اب اس کے بعد نیکسٹ اگزیمپل ہے رو شازین بتائیں گے رو کی شیپ کیا ہے پھر اس کے بعد سین کی بتائیں گے پھر لام کی بتائیں گے جی شازین یہاں پہ آپ بتائیں کہ سب سے پہلے رو کی ہمیں کونسی شیپ چاہیے انیشیل شیپ چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد سین ہے سین کی کونسی شیپ ہے میڈیل شیپ ٹھیک ہے ادھر آکھے لکھیں گے اس طرح ہاں جی جی ایسے ہی لکھیں گے سین کی میڈیل شیپ اس کے بعد لام بیٹا لام کی تو آپ نے میڈیل شیپ لیکن لام دیکھیں پلاسٹ میں ہے تو لام کی کونسی شیپ آئے گی جی لیکن آپ نے لکھا کس طرح سے ہے نا آپ نے لکھنا ہے ملا کے ٹھیک ہے رو تو اسی طرح سے لکھا جائے گا کہ اس طرح سے دیکھیں رو ٹھیک ہے اس کے بات لکھیں گے سین سین میڈیل ہے تو اس طرح سے کر کے لکھیں گے ایسی شیپ ہوتی ہے اور پھر سین کے ساتھ ہی ہم لام کو ملائیں گے تو وہ ہم اس طرح سے لکھ دیں گے تو یہ کیا بن گیا رو سین لام چلے اب آپ اس طرح سے لکھیں گے ساتھ ساتھ بتاتے جائیں گے کہ رو کی کونسی شیپ ہے انیشیل اس کے بعد سین کی میڈیل اس کے بعد لکھیں گے لام ٹھیک ہے پھر ہم کیا لکھیں گے لام شاہزین آپ یہ غلطی کر رہے ہیں بیٹا لام کی آپ نے پھر سے جو ہے وہ میڈیل بنائی ہے میڈیل شیپ نہیں ہے بیٹا آپ نے یہاں پہ دیکھنا ہے لام کی جو ہے وہ فائنل شیپ ہے جی تو آپ نے لام کو پوری طرح لکھنا ہے جی اس طرح سے لکھنا ہے جی بیٹا پھر سے لکھیں گے اس طرح سے یوں ٹھیک ہے اب میں اس کو مٹا رہی ہوں اب آپ جو ہے وہ سین اور لام ایک ساتھ لکھ کے بتائیں گے جس طرح باقی بچوں نے لکھ کے بتایا ہے ویسی شاہزین بھی لکھ کے بتائیں گے جی شاہزین ویری گرڈ سین اور پھر اس کے بعد لام جی شاہزین تو آپ نے یہاں پہ کونسی ورڈ لکھا بیٹا کاف لام میم اور تا جی شاہزین بہت اچھا بڑھا ہے